اسلام علیکم میں مصر فاتیمات خاس آپ لوگ کے لیے دیکھیں بغر مطن میں میں بنیس کی پھلی لے کر رہے ہوں بہت ہی اچھی ہوتی ہے بغر مطن میں بھی ہم سبزی بنا سکتے ہیں اسی لئے میں آپ کو یہ بتانے کے لئے آپ لوگ بتانے کے لئے یہ بتا ہے کہ ہم بغر مطن میں بھی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی بہترین سبزی بنا سکتے ہیں یہ بنیس کی پھلی گوش میں نے اپلوڈ کر دی ہیں بغر مطن میں بنا کر بتا رہے ہیں آپ لوگ کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسپی کیسے لگیں انشاءاللہ میں نئے چھنے اچھی سچی ریسپی ضرور آپ لوگ لے کیوں انگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیئیس میرے چینل سبسکرائب کریں جو رہا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آج میں بنیس کی پھلی بتا رہے ہوں یہ بغر مٹن میں بتا رہے ہوں بغر غوش میں کیونکہ میں نے گوش والی بینیس کی پھلی آلرڈی اپلوٹ کر چکے ہوئے یہ دیکھیں میں لے رہے ہیں دیڑ چمچ تیل اور یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی میٹے مٹلل ایک پیاس پیاس زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھیں دو ٹوٹے والے دیکھیں اور یہ علو ہوئے جسے میں نے لیا ہے ہاپ چمچ دیکھیں میں لے رہے ہیں ہلدی پوڑ اور ایک چمچ لامک اور ایک چمچ لال میچ اور ایک چمچ ادھر لسن کا پیس یہ دیکھیں یہ تین سو گرام پھلی ہے جسے میں نے بارک بارک کٹ کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں اسے دھو کر یوز کروں گے میں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی میٹھی ہے چھوٹی میٹھی ہوئی میں کھلے پانی میں اچھے سے دھو کر اسے یوز کروں گے کیونکہ اس میں گرک ہوتی ہے یہ پاتھ کے خاص خیال ہوگی دو ستین پانی میں دھو کر اسے استعمال کرنا ہے چلیے میں اس کا بنانے کا طریقہ بتا دی ہوں یہ دیکھیں میں تیل اٹ کر رہی ہوں پہلے تیل اچھے سے کھرم میں پیاز اٹ کروں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پیاز میں نے اٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں سارے مصالے اٹ کر دوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں نمک دیکھ سکتے ہیں نمک اب اسے میں ڈالوں گے لاری اچھے اب میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی چھوٹے کپ سے دیکھیں پوک اب میں نے پانی اٹ کر دیا ہے پک دھیمے پہ پانچ میٹ کے لئے رکھوں گے پیاز جو ہے اچھے سے نرم ہو جانا ہے چلیے کور کر کے میں سے پانچ میٹ کے لئے رکھوں گے یہ دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھے سے گھن گئے ہیں اب میں تھے پھلی اٹ کروں گی پھلی اور ٹاماتے ایک سار میں ڈال کر دونوں گے اچھے سے بھون دوں گی دیکھیں پھلی میں نے اٹ کر دیا ہے اگر آپ ٹاماتے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو مل ڈال لیے اب میں اس بھی اٹ کر دیا ہے اب میں اسے اچھے سے اچھے سے دس میٹ تک دھنے یہ اس پیٹ آٹ پر یہ 5 میٹ میں نے اٹ کر دھونا ہے اب میں اس میں میتھی کی حضی اٹ کر رہے ہیں میتھی کو کبھی بھی کھول دے پانی میں دھوڑی جیسے دو تین پانی میں جتنا آپ اسے بھونیں گے پھلی کو اتنی ہی مزے کی ہوگی یہ بات خاص یاد رکھیں پھلی دالتے کی پانی مت اٹ کر دیجئے اسے دس سے پندرہ میٹ تک اسے بھونیں اس کے بعد پانی اٹ کر دیجئے تو وہ چلے جائیں گی اور پھلی بہت ہی بہتریر ہوں گے ٹیسپ میں یہ بات یاد رکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں دس میٹ تک میں نے بہت ہی اچھے سے بھون دیا ہے بہت ہی اچھے سے بھونیں گئی ہیں اب اس لیے میں آدھی ہلاس پانی اٹ کر رہے ہوں اب میں اس میں آلو اٹ کر دوں گی اور اسے دھیمے پر ایک دس سے بارہ میٹ کے لیے رکھوں گی پھلی آلو بہت ہی اچھے سے گل جائیں گے اسے کور کر کے رکھ دوں گی میں یہ دیکھیں پھلی بان کر ریڈی ہے آلو بھی بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں اور پھلی بھی بہت ہی اچھے سے پک گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی دیکھیں گل گئے ہیں نمک پرفیٹ ہے میں نے چک کر لیا ہے اب ایسے ڈی شوٹ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تیل کتنے اچھے سپریٹ نظر آ رہا ہے جتنا ہم اسے بھونیں گے جتنا ہم اسے اچھے سے بھون کر بنیں گے یہ دیکھیں تیل اس طرح سپریٹ نظر آنا ہے تب تک ہم اسے اچھے سے دم پر پکانا تھا یہ پک گیا ہے یہ ریڈی ہے یہ دیکھیں بینیس کی پھلی ریڈی ہے آپ لوگ بنایئے کھئیے اور ہاں بتائیے کہ ضرور میری سپی کیسے لگی انشاءاللہ میں نئی سنے اچھے سے چھے سپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی